بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ ایک عظیم انسان بن جائے اور اس کے مرنے کے بعد ہزاروں لوگ اسے یاد رکھیں اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور لوگوں کے دلوں پہ وہ راج کرتا رہے اسے دنیا کے جانے کے بعد بھی ہزاروں سال لوگ اس پہ لکھتے رہے اور ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ ایک عظیم انسان بننے کے لئے عظیم محنت کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات آج ہر کسی کو معلوم ہے اور اس بات کو آج ہر کوئی سمجھ چکا ہے کہ محنت کرنی ہے تو تب ایک مقام ملنا ہے اور سب اس کے لئے تیار بھی ہے کہ ہی جی ہم نے محنت کرنی ہے اور ہم محنت کرنا چاہتے ہیں ہر انسان اس بات کیلئے تیار ہے لیکن آخر میں آ کر وہ کہتا ہے کہ جی دل نہیں لگتا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کریں کیونکہ کامیابی کا تعلق محنت سے ہے اور ہم محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا تو یہ آج کل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے خاص کل ہمارے نوجوان نسل کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ جی پڑائی میں دل نہیں لگتا اور نوجوان کی ہم کیا بات کریں وہ جو سمجھدار ہے ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی کتاب اٹھانے کا دل نہیں چاہتا جیسی کتاب اٹھا لیتے ہیں ہم تنگ ہو جاتے ہیں تو اصل میں جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے اکثر لوگوں سے تو ہم ایک ظاہری سا جواب دے دیتے ہیں ظاہری سے جو چھوٹی بڑی باتیں وہ کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے بیچے جو سب سے بڑا فلسفہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کی جو روح ہے وہ انسان کے جسم کو کنٹرول کرتی ہے اور جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو انسان کا جسم وہ بھی اس کے چونکے تابع ہوتا ہے تو جسم صحتمند ہوتا ہے لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو صحتمند جسم والا شخص بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور چونکہ آج کل ہم سب کی روح بیمار ہو چکی ہے اور ایسی بیماری کا شکار ہو چکی ہے دیکھیں ایک مسئلہ ہوتا ہے بیمار ہونا اور دوسرا مسئلہ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں ایک شخص صرف بیمار ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں وہ اپنے علاج کر کے ٹیک ہو جائے گا لیکن ایک شخص بیمار ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ بیمار ہے تو نہ یہ علاج کرے گا اور نہ کبھی یہ ٹیک ہوگا اور یہ ہمیشہ بربادی کا سفرتے کرتا رہے گا تو دیکھیں ہم اندر سے بیمار پڑے ہوئے ہیں اگر آپ غور کرے تو اب بالکل ٹیک ہوتے ہیں سب چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں لائٹ ہے اور کمرہ ہے تنہائی ہے کتابے ہیں کافیہ ہے سب کچھ موجود ہے کوئی مسئلہ کوئی تکلیف کوئی درد کوئی غم نہیں پھر بھی آپ کتاب سامنے پڑا ہے پھر بھی جی نہیں چاہتا وجہ کیا ہے وجہ ہم اندر سے ہم اندر سے صرف بیمار ہی نہیں ہم اندر سے بے چین ہیں ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہیں اور ہم ہمارا اپنے اندر پہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے لیکن ہمیں آج تک نہ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے نہ کبھی ہمیں کسی نے سمجھایا ہے اور نہ کبھی ہم نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ہمارا پڑائی میں دل کیوں نہیں لگتا تو ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو اس بات کو غور سے سن لیجیے امید ہے کہ اس بات سے آپ کو فائدہ ہو دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ اس نظام کو اللہ نے بنایا ہے اور خاص کر انسان کو اللہ نے بنایا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان میں نے سارے دنیا تیرے لئے بنائی ہے لیکن تجھے میں نے اپنے لئے بنایا ہے اس انسان کو خاص طور پر اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے کہ یہ میرا بن کر زندگی گزارے گا اور اس انسان کی روح اور جسم کو کچھ اس انداز سے اللہ نے بنایا ہے کہ جب تک یہ اللہ کا بن کر رہے گا تو یہ مطمئن ہوگا اور جب اسے اتمنان ہوگی تو اسے سکون ہوگا اور جب اسے سکون ہوگا تو آپ دیکھ لیں جس دن آپ کو سکون ہوتا ہے اتمنان ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے اس دن سارا کام آپ خوشی خوشی کر لیتے ہیں لیکن جس دن آپ بے چین ہوتے ہیں بے تاب ہوتے ہیں تو اس دن آسان سا کام آپ نہیں کر سکتے تو بات اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کا بن کر ہم اللہ کے بننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اللہ کا بن کر ہم زندگی گزارے ہماری زندگی اللہ کے لئے ہو ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہو تو اس کے لئے ہم تیار نہیں ہیں اور اس کے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون بھی ملے ہم مطمئن بھی ہو جائے تو اگر ہم دنیا کی ساری لذتیں کٹی کریں دنیا کی ساری خواہشات پوری کریں تب بھی ہماری روح کو قرار اور اتمنان نہیں پہنچے گا کیونکہ اس روح کا بنانے والا اللہ ہے اور اللہ نے اس روح کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ جب تک یہ اللہ کے ساتھ تچ نہ ہو جب تک اللہ کے ساتھ لگے نہیں جب تک اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت نہ گزارے تو اس کو چین اور قرار نہیں مل سکتا اگر میری بات کا آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کو قسم دے کر یہ کہتا ہوں کہ آج ایک دن کے اندر یا ایک ہفتہ آپ لے لے یا ایک دو دن میں آپ پانچے مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں پہلے جب آپ تنہائی میں بیٹھے تو اپنے اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کو رکھ دیں اور اللہ کے سامنے دو تین آنسو بہا دیں اور اس سے توبہ کریں اور اس کے بعد اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ زندگی بنانے والی ذات تو تیری ہی ہے یا اللہ میرے روح کی بیچینے کو خدم کرنے والی ذات تیری ہے یا اللہ میرے اندر جتنی اندیریں ہیں سے خطب فرما یا اللہ مجھے اپنا صحیح تعلق نصیب فرما تو ایک دو تین مرتبہ دن کو دس پندرہ منٹ کے لئے اب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں اور اللہ کے سامنے آجز ہو کر اور جس طرح ہوتا ہے نا اقراری مجرم بن کر اللہ کے سامنے کہے کہ یا اللہ میں ایک اقراری مجرم ہوں اور میں کر تیرے سامنے یا اللہ میں تسلیم ہو چکا ہوں کہ میں غلط راستے پہتا ہوں یا اللہ تو معاف فرمو یا اللہ تو اپنا صحیح تعلق نصیب فرما میں نے آپ کو قسم دے کر کہا دو تین مرتبہ ایک یہ کر کے دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے پھر اللہ کے سامنے اپنی ساری مجبوریوں کو رکھ دے کہ یا اللہ میری یہ مسائل ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بیمار روح ہے اسے شفا مل جائے گی جب اللہ چاہے اسے شفا مل جائے گی تو پھر آپ دیکھنا آپ کا خود جی چاہے گا پڑھنے کو بھی اور ہر اچھی ایکٹیویٹی آپ کا جی چاہے آپ کو مزہ آئے گا اس میں آپ گھنٹوں گھنٹوں پڑھائیں کے لئے بیٹھیں گے لیکن آپ ایک مرتبہ اس بات کو کرنے کے لئے تیار ہو جائے آپ ٹرائے کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل اللہ پاک حال کر کے دے دے گا لیکن ہمارے ایک مسئلہ ہے ہم صرف سننے کے لئے اچھے اچھی باتیں سننے کے لئے تیار ہوتے ہیں مزالے لیتے ہیں ہم ایسے کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا